ترکی اور پاکستان کا تاریخی ڈراما سیریل ترک لالا بنانے کا فیصلہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے برسغیر کے مسلمانوں کی جدو جہد پر ڈراما سیریل ترک لالا تیار کرنے کا فیصلہ ترک لالا برس سکیر اور حالیہ پاکستان کی صوبے خیبر پختونکواں کے دار الحکومت پشاکر سے تعلق رکھنے والے مجاہد تھے ترک لالا 1920 میں سلطنت عثمانیہ اور یورپی ممالک کے درمیان ہونے والی بلکان چنگوں میں سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دینے کیلئے اپنے لشکر کے ہمراہ ترکی گئے تھے ترک لالا کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل تھا جس پر اب جلگی پاکستان اور ترکی کی پروڈکشن کمپنیاں ٹی وی سیریل بنائیں گی دونوں ملکوں کے فنکار اس ڈراما سیریل میں اہم کردار ادا کریں گے اس نئی سیریز کی تیاری کے لیے ارتق الغازی میں عبدالرحمن کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار جلال ڈائریکٹر کمال تکیدین کے ہمراہ پانچ روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں انساری فلمز کے سی ای او ڈاکٹر کاشیف انساری نے ترک اداکار جلال اور ڈائریکٹر کمال تکیدین کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی سی ای او ڈانساری فلمز ڈاکٹر کاشیف انساری اور تکیدین فلمز کے سربراہ کمال تکیدین مل کر ترک لالا کی پروڈکشن پر کام کریں گے اسی حوالے سے ترک افت کے لاہور، تراچی اور سلام آباد میں رائجس پروڈیوسرز اور دادکاروں سے ملاقاتیں ترک افت نے پاکستانی اداکاروں کے ساتھ اسلام آباد میں وزیر اعظم امران خان سے بھی ملاقات کی وزیر اعظم نے ترک لالا ڈراما سیریل کے آئیڈیا کو سراہا امران خان نے کہا کہ خلافت اسمانیہ اور ترکی کی ازادی کے لیے برسگیر کی مسلمانوں کی جدوجہد اور قربانیہ کو نئی نسل میں روشناس کروانا ضروری ہے نئی نسل اپنے آباؤ اجداد کے تاریخی قدار پر ڈراما سیریل دیکھ کر کش ہوگی دونے ملک مشترکہ ٹی وی پروڈکشن کے ذریعے ایک دوسرے کی تجربات سے استفادہ کریں گے پاکستان میں تاریخی ٹوٹ ڈراما سیریل ارطاق غازی نے شہرت کے نئے ریکارڈ بنائے پاکستان میں اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ڈرامے کی سبسکرائبرز کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ تجاوز کر گئی ہے